موسیقی لاہور کے علاقے باغبان پورا کے قبرستان میں چند روز پہلے ایک شخص عبدالروف کی قبر کا اضافہ ہوا جن کی موت کو طبعی موت تو قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ وہ ان سو سے زائد افراد میں سے ایک تھے جو پنجاب انسٹریٹیوٹ آف کارڈیولوجی یعنی پی آئی سی سے ملنے والی مفت عدویات کے رییکشن کے سبب موت کے موں میں دھکے لے گئے اس پورے سرار بیماری سے نہ صرف اب تک پنجاب میں سو سے زائد افراد لکمائے اجل بنے ہیں بلکہ سینکڑوں افراد ملتی جلتی علامات کے سبب علاج کے لیے اسپتالوں میں داخل کروائے گئے اور ایسے مریضوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ان مریضوں کے لیے الگ وارڈ بھی بنائے گئے ہیں میو اسپتال لاہور کے ایسے ہی ایک وارڈ میں داخل مریض محمد طفیل اپنی قفیت بتاتے ہیں میں دعائی کھارا تھا پی اے سی وہ چار تاریخ کو دوبارہ ہر ماہ لیتا ہے چار تاریخ کو اس دفعہ بھی لی وہ کھاتے کھاتے داگ سے خون آنا شروع ہو گیا اور الٹیاں شروع ہو گیا ساتھی جڑے میں جسم پر دبے کھالے خارش والے بن گئے بعد میں اخبار میں پڑھا گیا ایک دو دوست نے دسیا کہ آپ کے اسی جڑے میں کارڈیالوجی دعائی ریاکشن کر گی تو اسی اتھے فوری طور پر رجوع کرو اس پرسرار بیماری میں مبتلا مریضوں کے مطابق وہ کئی کئی سال سے پی آئی سی سے مفتدویات لے رہے تھے لیکن اب کی بار جو دوالی اس نے جو کیا اس کا حوال ایک مریضہ حاجرہ بتاتی ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے مشکوک عدویات لینے والے دل کے مریضوں کی تعداد چالیس ہزار ہے ان میں سے زیادہ تر تو ان عدویات کے مزرسرات سے بچے رہے لیکن کم از کم ایک سو افراد اپنے اہل خانہ کو سو گوار چھوڑ گئے انہی میں سے ایک عبدالروف گزشتہ اٹھارہ برس سے دل کے آرزے میں مبتلا تھے عبدالروف کے بھانجے رزوان نے بتایا کہ اس ماہ کی چار تاریخ کو ان کے ماموں نے حسب معمول پی آئی سی سے مفت عدویات لیں لیکن ان کے استعمال سے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور مو سے خون آنے لگا ان کا علاج ہوا اور وہ بہتر ہو گئے لیکن ڈاکٹرز نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ کسی دوا کا رییکشن ہے لہٰذا ان کے ماموں نے گھر آ کر پھر وہ دوا لے لی گھر آنے کے بعد تقریباً تین یا چار دن بعد انہوں نے پھر سے دوبارہ اپنی وہ دوائی یوز کی اس کے بعد جو رییکشن ہوا ہے وہ اس میں سروائیب نہیں کر سکے عبدالروف اپنی بڑی بہن طاہرہ پروین کے ساتھ رہتے تھے طاہرہ نے بتایا کہ وہ تو ابھی تک اپنے بھائی کی موت کے صدمے سے نہیں نکل سکی یہ بھائی میرے پاس ہی تھا میں نے اسے خود پالے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی طرح میں نے اس کی پروچ کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو خود ہی میں نے دفنائی ہے بہت سے صدمہ میں تو اس دن سے اٹھ سکتی نہیں ہے پوچھ لیں میرے بے شک مہلے والوں سے کہ میرا کیا حال ہے اگرچہ حکومت پنجاب نے اس پرسرار بیماری سے ہلاک ہونے والے افراد کے ورسہ کو پانچ پانچ لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا لیکن یہ رقم ان کے اس دکھ کا مدعوہ نہیں ہو سکتی اور طاہرہ پروین تو ذمہ داروں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کرتی ہیں مفت ملنے والی ان عدویات کے استعمال کے بعد بیمار ہونے والوں اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہ عداد و شمار ان لوگوں کی ہیں جو سرکاری اسپتالوں تک پہنچے مگر ماہرین کے خیال میں ان سرکاری اسپتالوں میں پہنچنے سے پہلے ہی جو لوگ اس پرسرار بیماری سے ہلاک ہوئے ان کی تعداد کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں منارانہ بی بی سی لاہور